مٹن شنواری کڑھائی ایک کپ دہی، ایک کپ تیل، کٹی، کالی میرچ، ایک ٹیبل سپون، ناما کیک ٹیبل سپون، ادھر کلسن کا پیس، ثری ٹیبل سپون اور ہری میرچیں درمیانی سائز کی آٹھ سے دس ادت سب سے پہلے پین میں ایک کپ تیل ڈالا اب اس کے بعد اس میں گوجھ ڈالی دیں گے تھوڑی زیری سمیل تیز آج پہ اس کو چمچ چلا لیں گے آج تیز کر دیں گے ادھرک لسن ڈال کے گوشت کو بھونیں کے یہاں تک کہ گوشت کا کلر چینج نہ ہو جائے جب تک گوشت کو بھونتے رہیں گے ایک گلاس پانی ڈال کر ہنکی آج پر گوشت گلنے تک کے لیے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے گوشت گل چکا ہے اب ہم اس میں ٹاماٹر ڈالیں گے میں نے ٹاماٹر کو ہاپ کٹ کر لیا تھا اس طرح سے ایک ٹاماٹر کے دو ٹپلے کر لیا ہے اب یہ ٹاماٹر ہم اس پر رکھ دیں گے سارے اور تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے جب تک کہ ٹاماٹر گل نہیں جاتے جی وی برس ٹاماٹر گل چکے ہیں اب ہم اس کا چھلکہ اٹھا لیں گے اس طرح کریں گے سارے چھلکیں اٹھا لیں گے یہ ہٹا دیں گے یہ ہٹا دیں گے سارے تماماٹر کا چھلکیں اٹھا دیں گے اب اس کو تماماٹر کو تو لیں گے اچھی طرح سے دبا 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 صحیح سے تماماٹر کو ڈزولپ کر لیں گے اور تیر ہٹا تماماٹر کا پانی سکھائیں گے تماماٹر کا پانی سکھائیں گے تماماٹر کا پانی سکھ گیا ہے اب ہم اس میں دہی ڈالتے ہیں دہی کو ہم نے اچھی طرح سے بیپ کر دیا ہے دے 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 سکوش کرلنگی دہیو تمہادر کا پانی سکوش کرلنگی اپنی اسمی سلیشن سکوش کرلنگی اور ساتھی کالی مرچ اسمی دال دنگی ہماریت سیڈیشن بہت خیر تیسی سکوش کرلنگی اسکی سے یہ نبیس پسند کا ارومہ تیسی سکوش کرلیں سکوش کرلیں اسے اسکوش کرلیں اسے سکوش کرلیں یہ مستوید ہے لیمن اور ادرک سے اس کی گارنش کریں گے مزیدار شنواری مٹن کڑھائی تیار ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر